ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹیپس ایوٹنگ یوٹیوب چینل اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبکرائب نہیں گیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ آپ اس طرح کی انٹسٹنگ ویڈیو کے نوٹکیشن جو ہے سب سے پہلے حاصل کریں فرینڈ آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ کس طرح جو ہے آف لائن ویب سائٹ کوئی بھی ویب سائٹ ہو آپ یوز کر سکتے ہیں بغیر نیٹ کے دیکھیں فرینڈز انسان جب جہاز میں ٹریول کرتا ہے تو وہاں پر سگنل نہیں ہوتی اور انسان بہر ہو رہا ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے یا کچھ نیوز کوئی ویب سائٹ چلا لی جائے یا انسان کبھی کبھی ایسے علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں سگنل کے رینج آئی ہی نہیں رہی ہوتی تو جس کے وجہ سے جو ہے ہمیں بڑے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو انسان جو لوگ کچھ آف لائن ویب سائٹ چلا لیتا ہے فرینڈ آج میں آپ کو اسی طرح کہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آف لائن ویب سائٹ چلا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن ملے گا آپ نے یہ دیکھیں یہ وہ براؤزر ہے جسے آف لائن براؤزر کہتے ہیں آپ نے جو سیمپل جو بھی جو ہے ویب سائٹ اوپن کرنی ہو یہاں پلاس پر کلک کرنا ہے اور یہ جو ہے آپ نے سب یہ ڈاؤن لوڈ ملٹی موئی جیسے سب ٹک کر دینا ہے اور یہ میکس ڈیوٹ لائیور فار لنک آپ نے اسے جو ہے بڑھانا ہے اور چار کر دینا ہے واقعی یہ پانسو پانسو ٹھیک ہے آپ نے جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ ایکسٹر لنک پہ بھی کلک کر دینا ہے اور اس کے پاس آپ نے یہاں پرا دینا ہے لنک پہ اب آپ نے اپنے کسی براؤزر میں جانا ہے جب آپ کا پیکج ہو نیٹ چل رہا ہو اس کا کارپین براؤزر میں جانا ہے اور جو ویب سیٹ چلانی ہے اس جو ہے اپن کریں اس کا لنک یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور ٹائٹل لکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دینا ہے یہ ویب سیٹ ڈاؤن لوڈ ہوگی یہ جو ہے دس سے پندر ایم بی کے ہوگی جو دو منٹ یا تین منٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اسے جو ہے مرتے دم تک جو ہے آف لائن چلا سکتے ہیں اپنی جو ہے اس براؤزر میں اب میں نے دیکھیں جو ہے اب میں نے یہ دیکھیں ٹویٹر اور فیس بک کیا اب میں ٹویٹر کو اپن کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نہ کوئی وائی فی اپن ہے نہ کہ میرا ڈیٹو اپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ہو جائے اب یہاں پر میں ٹویٹر اکاؤنٹ لوگن کروں اس سے یوز کلوں یہ بالکل جو ہے فری میں ہے اور سارا کچھ یہ ہو رہا ہے تو فرینڈ ویڈیو اچھے لگئے تھے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں ٹھینکیو